بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہاں تصمیع بھی مطن میں موجود ہے اب یہاں تو دیکھو نا انہوں نے تو مطن کا جو کش کہنچا ہے تو الحمدللہ اللہ ذی حدانا اے دسترات المستقیم یہ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نہیں لکھا اس لئے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ماطن نے ایسا نہیں کیا ہے کہ بس بسم اللہ کو چھوڑ کر اور الحمدللہ اللہ ذی حدانا سے شروع کر دی کتاب کو ایسا نہیں ہے بلکہ بادماتی امن ابی تصمیع پہلے انہوں نے تبرک حاصل کیا تصمیع سے اس کے بعد الحمدللہ سے شروع کر دیو ایک تو یہ بتا دیا ہے اس عبارت سے کہ یہاں مطن میں ماطن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی کہ لکھا ہے لہذا وہ سوال نہیں ہوتا کہ یہاں تو بسم اللہ نہیں ہے تو یہ تو قرآن کریم کے اسلوب کے بھی خلاف ہے حدیث کے بھی خلاف ہے صلف صالحین کے اتباع کے بھی خلاف ہے وہ سوال یہاں نہیں ہوتا کہ تیمن بتصمیع اس نے کیا ہے لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم مطن میں ہے دوسرا یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ تصمیع کا جو ذکر ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ذکر کرتے ہیں یہ تیمنن اور تبرکن ذکر کرتے ہیں سمجھ میں آگئی ہے یعنی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے مطون میں یا شروع میں کتابوں میں اس کا ذکر جو مصنفین کرتے ہیں اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو فن کی کتاب کے مقاصد ہے مسائل ہے ان میں برکت حاصل کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے برکت حاصل کرنا مقاصد میں مقصود ہے اس لئے تیمن کا لفظ بہت دیئے بعد اماد تیمن آئی شمجھ میں دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ بھئی حمد کا رتبہ جو ہے یہ تصمیع کے بعد بعد اماد بعد کے لفظ سے یہ بتا دیا کہ تصمیع پہلے ہے شرط عظیب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابتدائے حقیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور حمد سے اضافی یا حرفی سمجھ میں آگئی ہے تو اس لئے بعد کا لفظ بول کر ماتن نے یہ بتا دیا ہے کہ تصمیع ذکر میں پہلے ہوتا ہے اور حمد بعد یہ چند باتیں وہ ایک اشارے نے ان چند باتوں کی طرف ان الفاظ سے اشارہ کرتا اب آگئے انہوں نے فرمایا مقولہ آگیا قالہ کا کہ الحمدللہ اللہ ذی حدانا الى السراط المستقیم تو یہ گویا کہ قالہ کے لئے مقولہ ہے کہ مصنف نے الحمدللہ اللہ ذی حدانا الى السراط المستقیم یہ بتا دیا تو شرع میں ملاجیون رحمت اللہ اللہ نے گویا کہ الحمدللہ کا جو جملہ ہے اس کو چھوڑ دی کہتے ہیں بھئی یہ جملہ جو ہے اس کی تفسیر تو واضح ہے بھئی قولیہ الحمدللہ واضح اور یہ مزرگ ہوتے ہیں یہ لوگ یہ علماء یہ صاحب کشف ہوتے ہیں مزرگ ہوتے ہیں وہ صاحب دور مختار نے لکھا کہ یہ جو علماء ہیں خدام دین ہیں اگر یہ اولیاء نہیں ہیں تو روحی زمین پر کوئی ولی نہیں یہی اولیاء کیونکہ دین کی خدمت سے ولایت ملتی ہے تو دین کے خادم اگر ولی نہیں ہے تو پر کمولی ہوا سمجھ میں آگئی ہیں یہ بڑے صاحب کشف دیکھو آپ جو جماعت میں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کے نزدیک الحمدللہ کی تفسیر واضح ہے کے نہیں کیوں واضح ہے کیوں واضح ہے کل شرط عظیب میں پڑھا ہے پڑھا ہی نہیں پڑھا شرط عظیب میں تو ان کو پتا ہے یہ کہ یہ نور الانوار پڑھنے والے ہوں گے نا یہاں تک پہنچنے والا طالب اس نے وہ شرط عظیب جو عبداللہ عزدی نے کی وہ پڑھ لیو سنے آگئی تو پھر یہاں ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے وہاں اس نے بہت بہترین طریقے سے حمد کی بھی تفسیر کی ہے اور لفظ اللہ کی بھی کی ہے اس لیے یہاں پر مغزخوری کی ضرورت نہیں تو یہ اصحاب کشم ان کو پتا ہے یہ جب نور انوار پڑھیں گے خادریہ میں رشعر وعظی پڑھ چکے ہوں ان کو پتا ہو سنائی اس لیے فرما دیا کہ یہ الحمدللہ کی تفسیر تو بالکل واضح لہذا یہاں تو اس کی اوپر وہ ایک ٹیم نہیں ضائع کر نا چاہئیے باقی الحمدللہ کے بعد دیکھو اللذی حدانا کہ دیا حدانا تو اللذی تو اس میں موصول ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں اس لئے اس کے در پہ بھی نہیں ہوا حدا کی بات یہ جو فعل ہے حدانا یہ نہ اس کا مقول ہے حدانا کے اندر ایک ضمیر فائل کی وہ ذات بابرکات جس میں ہدایت دی ہمیں لس صراط المستقیم صراط المستقیم کی طرف اب یہ ہدایت جو ہے کہتے ہیں بھئی اس کے دو معنی آتے ہیں وَأَمَّلْ ہدایتُ فَكَمَا قِيلَ یہ ایک معقیلہ کہہ دیکھیں ہدایت میں یوں نہیں کہا کہ قَالَ فُلَانٌ اَدْدَلَانَةُ مُوْسِلَةُ إِلَّا مَتْلُوبِ وَقَالَ فُلَانُ اَدْدَلَانَةُ عَلَى مَا يُوْسِلُ إِلَّا مَتْلُوبِ قائل کو مطاین نہیں کیا کہ بھئی یہ جو دلالت مُوْسِلَةُ یہ کن کا قول ہے اور یہ جو دلالت عَلَامَا يُوْسِلُ ہے یہ کن کا قول ہے یہ بات نہیں کی بس کیا بولا وَأَمَّلْ اَدْدَاتُ فَكَمَا قِيلَ تو قائل کو مخفی رکھا قائل کو مجھول کر دیا آئی سمجھ میں وجہ یہ ہے اصل میں کہ بعض علماء نے لکھا بھی ہے لیکن بنیادی طور پر چونکہ اس کے قائل میں اختلاق یہ جو پہلا مانا ہے ہدایت کا اَدْدَلَالَتُ مُوسِلَتُ الْمَنُوْسِلُ اللہ المطلوب اور یہ دوسرا موتزلہ کا قول ہے اب ادلاتوالا محیوس المطلوب سمعیے ایک قول تو یہ ہے دوسرا قول یہ کہ نہیں الٹا ہے الٹا ہے یہ جو ادلاتوالا محیوس المطلوب یا نیراتوالتاریخ جو ہے یہی اشائرہ کا اور پہلے والا موتزلہ کا تو چونکہ قائل میں اختلاف ہے سمعیے میں آئیے اور بات ہے تاریخی عقلی نہیں ہے کہ عقل کے زور سے ہم اس کو متعین کریں بات ہے تاریخی نقلی بات ہے اور نقل میں اختلاف ہے نقل میں اس لئے اولا جیون رحمت اللہ علیہ نے کہا یار یہ اختلاف تاہین کسی نے نہیں کی دونوں کے طرف دونوں مانے منصوب ہیں اس لئے بس یہ قائل کو چھوڑی دو کوئی بھی ہو قائل سے ہمیں کیا ہاں انظر الی ما قیلہ وَلَا تَنظُرْ اِلَا مَنْ قَالِ سمعیے میں آگئی ہے جو قول ہے اس کو دیکھو کہ قول صحیح ہے کہ غلط ہے بات صحیح ہے کہ غلط ہے بات کو تولو اگر صحیح ہے تو قبول کرو اگر غلط ہے چھوڑو وَلَا تَنظُرْ اِلَا مَنْ قَالِ وہ قائل کو نہ دیکھویا قائل کو ہمیں قائل سے کیا بات سمجھ میں آگئی ہے اس مقولے پر عمل کرتے ہوئے ملاجیون رحمت اللہ علی نے کیا کہا وَأَمَّ الْحِدَایتُ فَقَمَا قِيل قِيل ہے تو ایک قول یہ ہے کہ ہدایت کے معنی کیا ہے اَدْدَلَالَةُ الْمُوسِلَةُ الْمَطْلُوطِ دوسرا قول یہ ہے کہ اَوِدْدَلَالَةُ عَلَى مَا يُوْسِلُ الْمَطْلُوطِ اب یہ دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے دیکھو اَدْدَلَالَةُ الْمُوسِلَةُ الْمُوسِلَةُ الْمَطْلُوطِ یہ موسلہ یہاں پر صفت ہے کس کی دلالت کہ ہدایت اس دلالت کو کہتے ہیں کہ وہ دلالت موسل الْمَطْلُوطِ موسل الْمَطْلُوطِ آپ کی دلالت موسل ہے اس کی مثال مو سمجھو کہ آپ سے کوئی پوچھے آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ تورو کی طرف کونسا راستہ ہے تورو جو یہاں گاؤں ہے اس کی طرف کونسا راستہ ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا تورو جانا چاہتے ہو جی ہاں اچھا ہاتھ دو ہاتھ سے پکڑ لے ہو اس کے ساتھ آپ گئے اے تورو پہنچا کر اے یہ تورو کیا ہے تو یہ آپ کی دلالت موسل الْمَطْلُوطِ ہو گئی ہے دلالت ایسی ہوئی کہ وہ موسل الْمَطْلُوطِ تو دیکھو یہ جو معنی ہے اس کو اصول الْمَطْلُوطِ لازم اصول الْمَطْلُوطِ لازم کیونکہ آپ کی دلالت کی صفت موسل سبب رہی ہے دلالت موسل ہے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے تو اصول الْمَطْلُوطِ اس کو اس معنی کو لازم اچھا اور گوز رہا مانا اب ادلالت عَلَى مَا يُوْسِلُوِ الْمَطْلُوطِ یہ جو معنی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ سے کوئی پوچھے تورو کی طرف کون سارا سجاتا ہے تو آپ اس کو کہتا ہے اچھا کون جانا چاہتا ہوں یہ آنے یہ سڑک لے لو وہ آگے ٹریفک لائٹ آ جائے گی اس ٹریفک لائٹ میں رائٹ کا اور پھر سیدھا یہ روڈ لے لو جاؤ تو آگے آگے تورو آپ اس کے ذات گئے نہیں ہیں آپ نے اس کو یہ راستہ جو تورو جاتا ہے نا وہ بتا دیا کہ یہ سلک لے لو آگے ٹریفک لائٹ سے وہاں پہنچ کر وہاں سے پرائٹ کر جائیں آگ کی طرف جاؤ دوڑ کو پار کر سیدھا وہ روڑ لے لو تورو جائے گا یہ ہے دلالت کس پر دلالت ہے جو تورو تک پہنچانے والا راستہ ہے اس کے اوپر آپ نے دلالت کر دیا علامہ یونسل تو ما یونسل کونسا ہوا یہ راستہ تو اصل میں یہاں پر موسل صفت ہے کس کی علامہ ما جس پر آپ نے دلالت کی ہے نا وہ جو آپ کی دلالت کا مدلول ہے موسل صفت ہے اس کی دلالت کی صفت نہیں ہے آپ کی دلالت موسل نہیں ہے آپ نے تو دلالت کر دی راستے پر وہ راستہ موسل ہے تو عیسال صفت بنی کس کی راستے کی ما یونسل کوئی راستہ ہے سمجھ میں آگئی ہے اچھا ایک فرق تو یہ ہوا کہ وہ موسل صفت ہے کس کی دلالت کی یہاں موسل صفت ہے کس کی ماں کی وہ جو مدلول ہے آپ کی دلالت وہاں عین دلالت کی صفت تھی یہاں مدلول کی صفت ہے سمجھ میں آ رہی ہے اچھا ایک فرق تو یہ ہے دوسرا وہاں پر وصول اللہ مطلوب کیا تھا اس کو لازم تھا یہاں پر نہیں ہے لازم وصول اللہ مطلوب اس کو لازم ہاں بھئی یہاں تو یہ بھی لازم نہیں ہے کہ جس چیز پر آپ نے دلالت کیے اس دلالت تک بھی وہ پہنچ جائے سے جائے کے محصول ہے کیوں آپ نے دلالت کر دی اس پوریا راستے پر اے 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 سڑک لے لو جاؤ ادھر وہ آگے ٹریفیک لائٹس آ جائے گی تو کر رائٹ کر لے لو وہ گیا آگے ایک ٹریفیک لائٹس آ گئی اس کو چھوڑ دیا اس نے کہا یار یہ تو شیخ منتون ہے اچھا آگے جاؤ وہ تیس ریفیک لائٹس پر پہنچ گیا وہاں جو رائٹ کیا تو بابا کا بنگلہ ہے تو وہاں پولیس نے اس کو پکڑ دیا وہاں تو کون ساری پولیس بیٹھی گئی کہتے ہیں بابا کو خسر کرنے کے لیے دماغہ کرنے کے لیے وہ دیریالہ کہا اسے بھارے اس کا باپا بیٹھا ہوا ہے تو وہاں تو چھوڑی لگی ہوئے پولیس کی اور نے پکڑ کر کے بھائی یہ دہشت کر دے جن میں لے جاؤ تو مطلوب کا پہنچا تو وہ تو راستے تک بھی نہیں پہنچا وہ جو مدلول تھا وہ راستہ جو اس پر آپ نے دلالت کر دی تھی وہ بیٹھا ہوا تو اس راستے تک بھی نہیں پہنچا تو یہاں تو موصول انامہ یوسل تک بھی لازم نہیں ہے وہ جو موصل چیز ہے نا موصل اس تک بھی موصول لازم نہیں ہے کہ جائے کے آہ مطلوب تک پہنچے دونوں دلالتوں میں یہ فرق ہے سوہ میں آگئی ہے پھر یہ آسانی کے لیے علماء الدلالت علامہ یوسلوں کی تک سے تعبیر کرتے ہیں کس سے؟ ارہا تک تریا ارہا تک تک مستہ بتا دے رہا آسانی کے لیے جو مطلب یہی ہے تو ہو یا کے یہ دو معنی ہو گئے ہدایت کے اور دونوں میں فرق آپ سمجھ گئے؟ دونوں میں یہ فرق ہے اب ایک دو باتوں کا ذکر کرتے ہیں ملاجیو امن رحمت اللہ رہے کہ بھائی یہ تو دو معنی ہوئے ہدایت کے اور دونوں معنوں میں آپ نے فرق بتا دیا زمین و اسمان کا فرق ہے دونوں میں ایک کو اصول المطلوب لازم ہے دوسرے کو اصول المطلوب تو کیا کہ اصول اعلامہ یوسل بھی لازم نہیں تو دونوں میں تو بہت بڑا فرق ہے تو جب دونوں میں اتنا فرق ہے تو یہ تو دو معنی ہوئے جو ایک دوسرے کے متعبائن ہیں آئیت کے بارے فرق ایک معنی دوسرے کا عمر مبائن ہے تو جب یہ ایک دوسرے کے مبائن ہے تو یہ ہدایت کا نفذ تو یہاں بھی ماتن نے استعمال کیا حدانہ اب ہمیں مخمسے میں ڈال دیا ہے کہ یہ حدانہ سے ہم کون سا معنی ہے کیونکہ ہر معنی دوسرے کا غیر ہے ہر معنی دوسرے کا غیر ہے یہ تو ہمیں ایک استعرام میں پڑ گئے اور قرآن نے بھی اس کو کئی مرتبہ استعمال کیا بے شمار جگہ ہدایت کا نفذ استعمال ہے اے دنت قرآن تل مستقیب انکلاتہ دیمن احببتا واما سمید فاہدینہ کتنے ہدایت کا نفذ ہے وہ بے شمار جگہ قرآن میں استعمال ہے اب ہم کریں گی کیا تمہارے اس علم نے تو ہمیں جہالت میں لائے اس علم نے تو ہمیں کہ ہم تو ہدایت کی تفسیر نہیں کر سکیں گے یہ کون سا مانورات ہے سمجھ میں آگئی یہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں ملاجیب و محمد فرماتے ہیں یہاں پر گویا کے علماء اصول نے ایک دو قائد نقل کیا تو وہ اجمعوں سے تو ان قواعد کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں دیکھو بھائی استعراب میں نہ پڑھو استعراب کو دور کرنے کے لیے غلمانے دو قائدیں ذکر کی ایک تو اس بات پر ان نے اجمع کیا ایک تو یہ قائدہ ذکر کیا کہ دیکھو ہدایت کا فاعل دیکھو کہ ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہے یا ہدایت کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہے غیر اللہ حضور ہے رسول ہے یا قرآن ہے یا کوئی اور چیزے کوئی مولوی ہے یا کوئی اور ہے تو یہ قائدہ ذکر کیا انہوں نے کہ ہدایت کا فاعل اگر اللہ جلہ بجھو ہے تو پھر تو کچھ سے مراد کیا ہوگا کونسی دلات ہوگی اہلا مانا اگدلات الموسلہ ایسان المطلوب کہ یہ اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی جب یہ صفت ہے تو پھر اللہ کی طرف جب نسبت ہو جائے تو یہ مانا مراد ہوگا غیر اللہ کی طرف ہو جائے رسول کی طرف قرآن کی طرف یا دوسرے کسی مخلوق میں سے کسی کی طرف تو اس وقت پھر دوسرا مانا مراد ہوگا دوسرا مانا کونہ ایراز مستان ایک تو انہوں نے یہ قائدہ ذکر کی کہ بھئی فائل گھنے کو تو فائل کہ اعتبار سے یہاں مانا متعین ہو جائے گا زیادہ جہالت ختم ہو جائے گا عدایت کا مانا آپ متعین کر سکیں گے تو یہ قائدہ گویا کہ تعین احد المانیین کے لیے قرینہ بھی بھوا یہ قائدہ تعین احد المانیین کیلئے کیا ہو گیا قرینہ ہو گیا کہ بھئی یہاں یہ مانا مراد ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا ایک تو دوسری بات کہتے ہیں وَقَالُوا اَحْزَنُ کوترہ قائدہ ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بات بھی غلماء اصول نے فرمائی ہے یہ ایک اور قائدہ ذکر کیا ہے کہ ہدایت کا نفض جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے مفعول ثانی کی طرف اس کے دو مفعول ہوتے ہیں دو مفعول ہوتے ہیں تو مفعول ثانی کی طرف اگر وہ متعدی ہے بلا واسطہ حرف جرم الہی علام سے متعدی ہوتا ہے وہ نہیں بلا واسطہ متعد دوسرے مفعول کی طرف سمجھ میں آئیے اس صورت نے یراد بہل اول پھر پہلا مانا مراد اور اگر دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہو جائے حرف جر کے ذریعے سے الہی علام کے ذریعے سے تو پھر دوسرا مانا مراد تو یہ قائدہ بھی گویا کہ تائین احد المانین کے لیے انہوں نے قرینہ بتا جائے کہ یہ بھی ایک طریقہ ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے تو اس کے تعدیے کو دیکھو کہ مفعول ثانی کی طرف متعدیے بلا واسطہ تو بس پہلا مانا بلا واسطہ سمجھ میں آگئی ہے یہ دوسرا قائدہ بتا وہاں ہنا سے اب شروع کرتے ہیں یہاں جو حدانہ کا نفذ استعمال ہوا ہے اس کی تفصیل شروع کریں گے تو یہ ہدایت کا جو لفظ کے دو معنی بتائے قرائن بتائے سمجھو کہ یہ مطن میں جو حدانہ ہے مقصود ہے نا وہ تو اس مقصود کی وضاحت کے لیے یہ تمہید بتا رہا ہے حدانہ کہ معنی کو متعین کرنے کے لیے یہ ایک تمہید کے طور بتا دیا کہ حدانہ کے اتنے معنی آتے ہیں اور پھر ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے یہ غلوان دو قواعد ہیں آئی سوہ میں اب آگے مقصود کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں بنا چلیے مقصود کی طرف جاتے ہیں